بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز این ہیلت چیوی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید ناظری دور مقدم کیس میں ایک اور اہم ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے مالی کی حوالے سے مالی نے جو زمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی کل آج اس کی سمارت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں زمانت منسوقی کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے اور اس کے علاوہ ظاہر جعفر سے ٹیلی فون ایک جو رابطہ ہوا تھا اس کی منظوری کس نے دی تھی اور شوقت مقدم جو اس کیس سے متعلق کیا کہتے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر جعفر نے جو ٹیلی فون ایک گرابطہ ہوا تھا اس دوران اس نے جو شکایت کی تھی اس میں سے ایک اہم بات بھی ہے جو آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے ناظری مالی زاہر جعفر کے مالی جان محمد نے کل عدالت کے اندر عدالت کے اندر زمانت کے لیے جو ہے درخواست دائر کی تھی اور آج جج تھے سوئیل احمد وہ جج تھے جنہوں نے زاہر جعفر کے والد زاکر جعفر اور اس کی والدہ اسمت آدم جی کی جو زمانت تھی وہ منصوخ کی تھی اس جج نے اس کی سماعت کی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا پوائنٹ اٹھائے گئے کیا اس کے اندر پوری درخواست کے اندر جو جو چیزیں لکھی گئی کیا اس نے کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کے اندر اس نے کہا کہ میرا پہلے میرا نام نہیں تھا بعد میں میرا نام شامل کیا گیا اور اس کے علاوہ مجھ پر اس نے کہا نمبر دو پہ کہ مجھ پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں اور اس کے علاوہ پھر اس نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت میں گھر کے اندر موجود تھا اور گھر اندر سے لوگ تھا اور جس کے وجہ سے میں باہر نہیں جا سکتا تھا یہ اس نے ایک بات کی ہے کیونکہ زاہر جعفر نے بھی اپنے چوکی دار کو حکم دیا تھا کہ نہ کوئی اندر آئے نہ کوئی باہر جائے یہ اس نے ایک تنبیح کی تھی جس کی وجہ سے یہ بات بھی جو ہے قابل ذکر ہے اور اس کے علاوہ پھر اس نے کہا کہ میں ایک گریب گھرانے سے میرا ایک تعلق ہے اور جس کی وجہ سے مجھے جو ہے کیس کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے پھر پانچوے نمبر پھر اس نے کہا کہ مجھ پر جو الزام لگائے گئے ہیں ان کی تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ پھر اس نے اگلے پوائنٹ میں بتائی کہ تفتیشی افسر نے یہ جو اس نے اپنے پریشر میں آ کر جو میرا نام شامل کیا ہے اس کے اندر پہلے اس لیے میرا نام شامل نہیں تھا اس کے علاوہ پولیس نے اس نے لکھا کہ پولیس نے اپنے جو اختیارات ہیں اس کا اس کا تجاوز کیا ہے اس میں اس لیے جو ہے مجھے زمانت دی جائے یہ مجھے جو ہے اس کیس کے اندر شامل نہیں کیا جانا چاہیے پھر ساتوے نمبر پہ اس نے کہا کہ تھروپی ورس کے لوگوں کی جو زمانت ہوئی ہے جو ان کا رول بن جاتا تھا وہ مین تھا لیکن اس ان کی زمانت ہو گئی ہے میرا ان سے کم رول بنتا ہے اس لیے میری زمانت ہونی چاہیے اور میرا جو رول ہے زاکر جعفر اور اسمت آدم جی سے ان سے تو بالکل ہی مختلف ہے اس لیے بھی مجھے زمانت دینی چاہیے پھر اس کے بعد اس نے لکھا نوے نمبر آٹھوے نمبر پہ کہ مالی کی حد تک میری تفتیش ہو چکی ہے اب کوئی جواز نہیں بنتا کہ مجھے جیل کے اندر رکھا جائے اس لیے جو ہے مجھے زمانت پر رہا کیا جائے پھر رول کی بات آئی مزید اس نے پوائنٹ لکھا کہ میرا رول اور اسمت آدم جی کا رول جو آزاکر جعفر کا رول تھا وہ سیم نہیں تھا تھرابی ورکس کی ٹیم کی طرح اس لیے بھی مجھے زمانت دینی چاہیے پھر جج سحیل احمد نے اس کا نوٹس بھیجا ہے جو پروسیکیوشن ہے ان کی لیگل ٹیم کی طرف اور اس کی طرف اور اس کا جواب مانگا ہے اس جواب کے حوالے سے کیا جواب آتا ہے کل اس کی سماعت ہوگی مزید اس کے حوالے سے کیا اہم ڈیویلپنٹ سامنے آتی ہے کہ ان کی زمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بات کل ثابت ہوگی اور لگتا یہ ہے کہ زمانت ہو جائے گی یہ ایک خیال ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زمانت منسوق بھی ہو سکتی ہے اور جہاں تک بات رہی جج اگر اتار ربانی صاحب ہوں گے تو یہ دیفنیٹلی جو مالی کا رول ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی درخواست کے مطابق یہ زمانت ڈیفنیٹلی ہو جائے گی اگر سحیل احمد جج ہوئے تو میرے خیال میں پھر سوچا جا سکتا ہے شاید یہ جو زمانت ہے وہ نہ ہو اور اس کے علاوہ جو تھروپی ورکس کی ٹیم جو اس کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کے حوالے سے ان کو نوٹس بھیجے گئے تھے اور نوٹس کے علاوہ ان کی حتمی ایک سماعت کے حوالے سے ایک ڈیٹ مقرر نہیں کی گئی تھی اب بقاعدہ طور پہ اس کے لیے ایک ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے جو بائیس سپٹمبر کو ان کی سماعت ہوگی اور اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ کیا سامنے آتا ہے ان کی زمانت منسوخ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ہم آراب دعا کریں کہ ان کی زمانت منسوخ ہو جائے پھر اس کے علاوہ جو ٹیلی فون نے گرابتہ ہوا تھا امریکی کانسلیٹ سے زاہر جعفر کا اس کی بقیدہ طور پہ اپروول کس نے دی تھی اس کی بقیدہ طور پہ اپروول جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے دی تھی اور چوبیس اگست کو اس کی اپروول دی تھی جو بعد میں جا کے ٹیلی فون نے گرابتہ ہوا ایک امریکی جو سفارت خانہ سے فی میل تھی مجھے نام اب اس کا یاد نہیں آرہا اس نے اس کے ساتھ جو پچیس منٹ بات کی اور اس کے اندر کچھ شکایت کی تھی جو کچھ شکایت جو ہیں اس کے اندر اضافہ ہوا ہے پہلے میں آپ کو جو شکایت ہیں اس کی تفصیل بتا دوں کہ وہ کیا کیا اس کے اندر شکایت شامل کی گئی ہیں جو اس نے کی ہے ایک تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ رہنسین کی حوالے سے ہے کہ یہاں پہ جو محول ہے وہ مجھے بڑا سخت دیا جا رہا ہے مجھے اس لیے بی کیٹاگری یا اس سے ملتی جلتی کیٹاگری جو ہے وہ دینے چاہیے پھر اس کے علاوہ کھانے پینے کے حوالے سے اس نے کچھ شکایت کی ہے دوسرا جیسے اس کو ٹوٹھ بریسٹ جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا وہ اس کے حوالے سے بھی اس نے کی ہے تیسرا اس کے موبائل فون کے حوالے سے ہے اور اس موبائل فون کے حوالے سے کچھ انکشافات بھی سامنے آئے ہیں یہ ایک ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور بڑے انکشافات ہیں اس میں دو متضاد خبریں ہیں وہ میں آپ کو اپنی اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کو دوں گا پھر آگے آخری جو اس کے اندر پوائنٹ تھا شوکت مقدم اس کیس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں شوکت مقدم اس کیس سے متعلق بالکل پر امید ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم کو سزا ہوگی اور جو ایویڈنس اس وقت موجود ہے جو فرنزک ریپورٹ ہے اس کے مطابق دی این اے کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق فنگر پرنس کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق اور جو سس ٹی وی فٹیج ہیں اس کے مطابق اور اس کی جو فرنزک کیا گیا تھا اس کے مطابق جتنے بھی ایویڈنس ہیں اس کے مطابق یہ جو ظاہر جعفر ہے وہ ملزم ہے اور اس کو سزا ہوگی باقی جو بات ہے اس کے جو کو ایکیوزڈ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو بھی سزا ہوگی جو جس نے جتنا اس کے اندر رول ادا کیا ہے ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے ان کو اتنی سزا ملے گی یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو کے اندر یہ جہے آج کی سماعت ہوئی ہے اور کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مالی کو زمانت پر ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے اور اس کے علاوہ جو باقی تھروپیوارس کی ٹیم کے ملزمان ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ ان کی زمانت منسوخی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے حوالے سے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ